وہ تو دیکھیں نا جی وہ جیل سپرڈنٹ کو کہیں گے تو وہ جیل سپرڈنٹ قانون کے مطابق وہ اجازت دی جائے گی یا تاریخ پیشی پر ہی ہو سکتا ہے یا جیل سپرڈنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے یا وہ رٹ کر دیں گے آئی کورٹ پر صبح کہ ہم نے کاغذ جمع کرانے ہیں تو ہمارے رسائن نہیں کرائے جا رہے وہ کونسی ایسی بات وہ تو اس کے لیے تو قانون میں راستے موجود ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سینم جوید کے والد سے کسی نے کاغذ چھین لی ہے اس ملک میں سب سے بڑا ظلم تو یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ نو مئی کے ملزمان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں آپ دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیپٹل ہلپ کے حملے پر ناہل ہو گیا کیپٹل ہلپ کے ملزمان کو چودہ چودہ سال قید ہوئی ہے اور پاکستان میں نو مئی کے ملزمان جو ہے وہ اتنے شان و شوقت کے ساتھ اپنے کاغذات نمدد کی جمع قرارے ہیں جیسے انہوں نے کوئی شان حیدر حاصل کر لیا اور کوئی میرے ملک کشمیر فتح کر کے پاکستان کو دے دیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نو مئی کے ملزمان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ پاکستان کے نظام عدل پر ایک ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر نو مئی کے ملزمان نے بھی انتخابات میں حصہ لینے تو پھر اس جال یہ تو سولتکاری موجود ہے پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ نظام عدل اور نظام انصاف جو ہے وہ نو مئی کے ملزمان کے ساتھ کھڑا ہے اور ریاست بے بس نظر آ رہی ہے نہ ان کے ٹرائل مکمل ہو سکتے ہیں نہ ان کی کنوکشن ہو سکتے ہیں بلکہ انہیں زمانتیں بھی دی جاری ہیں اور انہیں الیکشن لڑنے کی سہولتکاری بھی دی جاری ہے صحیح مضمبر صاحب آپ کے پاس ایک اور حبر ہے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے وہ کیا ہے دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسس ہیں ان پر سب سیاسی جماعتیں عدم اعتماد کا ادھار تھا مطلب اے این پی نے بقاعدہ پریس لیز ان کے خلاف جاری کیا ہے مولانا فضل الرحمن نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی چیف جسس پشاور ہائی کورٹ پر اور پشاور ہائی کورٹ کے کنڈکٹ پر بہت اعتراض اور سب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی جو ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ ایک سیاسی جماعت یعنی کے پی ٹی آئی کی طرف چکا ہو کا ہے اسی طرح کا جیسے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں سٹی بیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو اور بھی جس طرح کی زمانتوں کی سہولک کاری ہے اور باقی سب چیزیں ہیں وہاں بھی نومائی کے مزمان کی جو سہولک کاری ہے اس سب پر وہاں کی سیاسی جماعتیں بہت آواز اٹھا رہی ہیں کہ وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے وہ بان سائیڈی چل رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ نہیں چل رہا وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ چل رہا ہے اور ایک سیاسی جماعت کے ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں چیف جس پشاور ہائی کورٹ کو اس تمام کریٹسیزم کا نوٹس لینا چاہیے جو ان کی پرسنل ذات پر بھی اور پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے ویسے تو میں نے پچھلے پروگراموں میں کہا ہے کہ ایسا ہی کرٹسیزم لاہور ہائی کورٹ کے اوپر بھی ہے جو دو ہائی کورٹ پی ٹی آئی نے چوز کیے ہوئے ہیں کہ جب انہیں کوئی غلط فیصلہ یا کچھ سہولتکاری چاہیے ہوتی ہے تو ان کی چوئیس یہاں لاہور ہائی کورٹ ہوتا ہے یا پشاور ہائی کورٹ ہوتا ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو پرم کورٹ نہیں جانا چاہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا معاملہ پشاور ہائی کوٹ میں حال ہو جائیں یا لہور ہائی کوٹ میں حال ہو جائیں بہرحال پشاور ہائی کوٹ کے حوالے سے بہت سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور چیف جسس پشاور ہائی کوٹ کے پلٹیکل کانڈکٹ پر سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کا جو جوڈیشل کانڈکٹ ہے اس سے پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فیل کر رہی ہیں کہ وہ وہاں پر ایک پلٹیکل پارٹی کی کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا رویہ انصاف پر نہیں گے میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر ان کو خود بھی دیکھنا چاہیے اور چیف جو سے سپریم کورٹ کادی فائد عیسیٰ کو بھی اس معاملے کا نوٹس لے لگتا ہے صحیح ہو کیا آج عمران حان کے حوالے سے بھی حبر آئی کہ وہ تین حلقوں سے الیکشن جو ہے وہ لڑھ رہے ہیں اور ان کے کاغذات نمصدگی کل سائن کروائے چاہیں گے ان کے بکلا ان سے سائن کروائیں گے تو کیا عمران حان جو ابھی کی ان کے کیسی چڑھ رہے ہیں ہاس اور بینہ اہلی کا کیس کے ان پر چڑھ رہا ہے کیا عمران حان دوزار چوبیس کا الیکشن لڑ پائیں گے ٹھیک ہے عمران خان نے تحریک انصاف کے چیئرمنٹ کا الیکشن نہیں لڑا انہوں نے بریشتر گوھر خان کو تحریک انصاف کا چیئرمنٹ کیوں بنایا کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا کہ وہ ناہل ہو گئے ہیں اگر وہ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ وہ ناہل ہو گئے ہیں تو وہ چیئرمنٹ خود بن جاتے پی ٹی آئی کا جب آپ نے پی ٹی آئی کا چیئرمنٹ بننے سے انکار کیا اور اپنی جگہ کسی اور کو چیئرمنٹ لے آئے تو آپ نے یہ قبول کر لیا کہ آپ ناہل ہو گئے ہیں آپ بھی کنوکشن ہو گئی ہے اور آپ ڈسکوالیفائیڈ ہیں اب جو تین حلقوں سے وہ الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی گریٹ گیم ہے وہ لاہور سے الیکشن نہیں لڑے وہ میاں والی اسلامباد اور پشاور سے لڑے پشاور کی بات ہم نے پہلے کہی کہ انہیں پشاور ہائی کورٹ پہ بڑا ہے معن ہے کہ شاید وہاں سے ان کے کاغذ منظور ہو جائیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلامباد اور میاں والی سے شاید منظور نہ ہو سکیں ان کی کنوکشن ہے اور ناہلی ہے ایک کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے کہ کیا ان کی ناہلی بھی ختم کی گئی ہے یا ناہلی قائم ہے کیا اس کا فیصلہ کاغذ کروپنی سے پہلے آتا ہے یا باز آتا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جان بوچ کر جمہوری نظام کو گندہ کرنے کے لیے اپنے کاغذ جمعہ کر رہے ہیں ورنہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ناہل ہو چکے ہیں اگر وہ یہ نہ جانتے ہوتے تو وہ تحریک انصاف کے چیئرمن کا الیکشن لڑ لیتے جب آپ نے نہیں لڑا تو آپ نے قبول کیا نا کہ آپ ناہل ہو گئے میں اب آپ پارٹی کے چیرمن نہیں ہو سکتے جب آپ جب آپ نے اپنی ناہلیت کو قبول کر لیا ہے تو پھر آپ کاغذ جمع کرانے کی کیا ضرورت ہے صرف وہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید پشاور سے جمع ہو جائیں تو قبول ہو جائیں تو باقی جگہ سے مسترد ہوں تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھا انصاف نہیں ہوتا ہمیں تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ پہ پہلے ہی تبار نہیں تھا تو میرے خیال میں ان کی کاغذات نامددگی کا معاملہ جو ہے وہ آلہ سطح پہ سپریم کورٹ پہ دیکھا جانا چاہیے ان کا وہ اس طرح ہائی کورٹ کی سہولتکاری سے اپنے کاغذات نامددگی مندور کرانے کی جو کوشش کریں گے وہ بہت خطرناک ہے تھینک سو مچ مضامل صاحب کے آپ نے ہمیں اندر کی حابنوں سے بہابر کیا مضامل صاحب کے مطابق عمران نحان اس وقت جمہوریت کو چیلنج کر رہے ہیں اور انہوں نے چیرمن کا الیکشن نہ لڑکے انٹرا پارٹی اپنے ہی پارٹی کے الیکشن نہ لڑکے اور انہوں نے اپنی اہلیت کو تو قبول کر لیا ہے لیکن وہ ابھی جو یہ کاغذات نامددگی جمع کروا رہے ہیں وہ بیسیکلی اپنا اس سے اپنا ایک نیا بیانیاں بنائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے اللہ حافظ